جناب بشیر میمن ڈریکٹر جنرل ایف آئی اے بھی اس وقتی جب حکومت کی تبدیلی ہوئی جناب عمران خان نے وزارت عزمہ کا حلف اٹھایا اور عمران خان نے انہیں کانٹینیو کرنا ایز ڈریکٹر جنرل ایف آئی اے ضروری سمجھا انہیں مناسب کیا گیا ان کو یقیناً وہ اس پوزیشن پر برقرار رہے اور اس دوران وہ بہت اہم تحقیقات کر رہے تھے پاکستان کی انٹی کرپشن کے حوالے سے بہت کلیدی تحقیقات تھی جالی بینک اکاؤنٹس اور منی لانڈرنگ کیسز کے حوالے سے جو کہ اومنی گروپ سے جن کا تعلق تھا کچھ عرصے کے بعد جب جج ارشد ملک کا معاملہ آیا ان کے الزامات سامنے آئے ان کے حوالے سے ویڈیو سامنے آئی حکومت کی تحقیقات کا وقت آیا بشیر بیمن صاحب شاید حکومت کی جو بینٹ اف مائنٹ تھا جو اس کی سوچ تھی وہ اس سے مطابقہ نہیں رکھتی تھی جو بشیر بیمن صاحب سمجھتے تھے کہ پروفیسنل اس کا تقاضہ ہے ان کے حکومت سے تعلقات خراب ہوئے اور ریٹائرمنٹ سے کچھ عرصے پہلے چند ہفتے پہلے انہیں ان کے عہدے سے سمکدوش کر دیا گیا انسیریمونیل ایگزٹ تھی انسیریمونیل ڈپارچر تھا جناب بشیر بیمن کا اور شاید حکومت نے اس معاملے میں زیادتی کی تھی انہیں فارق کر دیا گیا مگر اصل صورتحال خراب ہوئی اس وقت کہ جب وہ ریٹائرمنٹ لے کے گھر گئے اس کے بعد انہیں اپنے پینشن کے معاملات شروع کیے حکومت نے ان کے خلاف نہ صرف یہ کہ کوئی کسی قسم کی ایکشن کرنا شروع کر دیا بلکہ ان کی پینشن روک لی ان کے پینشن روک لی گئی ان کو پرکس ملنے تھے جو اس سیتی سال کی ملازمت کے بعد جو ایک کسی بھی آفیسر کے اختیارات کے بعد جو اس کو پرکس ملتے ہیں جو اس کو پینشن ملتی ہے جو اس کو کمیوٹیشن ملتی ہے وہ ساری چیزیں بشیر محمد صاحب کی روک لی گئی آج کی تاریخ تک بھی وہ ان کو پینشن نہیں ملی ہے اکاؤنٹ جنرل آفیس سے ایک بار ان کے اکاؤنٹس میں کچھ کریڈٹ کیا گیا جو ان کے حق کے حوالے سے ان کی رقوب تھی وہ بھی ویڈڈراؤ کر لی گئی اس کے بعد بشیر محمد صاحب یہ کیس لے کے عدالت میں گئے اور پھر عدالت میں جب بشیر محمد صاحب یہ کیس چیت گئے اس کے بعد حکومت نے اس کے اپیل کر دی تو یہ بیک گراؤنڈ جاننا بہت ضروری ہے کہ حکومت نے سرہ سر زیادتی کی بشیر محمد کے ساتھ اور اگر یہ وجہ بنی ہے اس رد عمل کا جو ہم نے دیکھا ہے تو یہ کچھ ہم بے کی بات نہیں ہے